ایک ٹائم پہ سال کی مچ ایوٹڈ مووی تھی عادی پوروش لیکن جب اس کا ٹیزر صاحب نے آیا تھا تو لوگوں نے بولا یہ کیا بنا دیا لیکن اس کے بعد میں دوستو اب نیا ٹیزر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وی ایف ایکس کا کمپیریزن دیاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ تو کہہ رہے ہیں کہ واہ آدھے پوروش نے کیا کام کیا ہے وی ایف ایکس پہ کیا جوڑدار یہاں پہ ہمیں نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے لیکن دوستو میں اپنا پرسنلی ایکسپیرنس آپ کے لئے شیئر کروں تو یہ وی ایف ایکس کے نام پہ اس ٹیزر میں صرف اور صرف کلر کاریکشن ہی کیے گئے ہیں اور جو بھی آپ تاریف اپ سوشل میڈیا پہ فلم سے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ تاریف پیڑ ہیں پیسے کھلائے گئے ہیں تب جاکہ تاریفیں ہو رہی ہیں کیونکہ دوستو جو جنتا کا مین گصہ تھا وہ وی ایف ایکس پہ نہیں بلکہ کرداروں کے لکس پہ تھا راون کو مغل جیسا لکس دینا تو وہی ہنمان جی کی ڈاڑی ایسی رکھنا کی جیسے وہ کوئی مسلم ہو ایسے میں دوستو تب ہی لوگوں نے اس فلم کو ویروت کیا تھا کہ بھائی جب تم رامائنڈ پہ مووی بنا رہے ہو تو ان کے کھرداروں کی سرچنا جو رچنا ہے جو ان کا چہرہ ہے وہ تو ٹپیکل لے کے آؤ پرابہاس ہمیں بلکل ایسے ڈاڑی میں نظر آ رہے ہیں صرف ان کی موچے ہیں وہ پروپر ساؤتھ انڈین لگ رہے ہیں ناکی شیری رام ایسے کئی لوگ سمیں دیکھنے کو ملے وہیں دوستو ماں سیتا کے کپڑوں پر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے تھے ان کو بھی بدلہ نہیں گیا ہے اور صرف ویوکس کی نام پہ ٹریزر میں صرف اور صرف ہمیں دیکھنے کو ملا تو کلر کریکشن یعنی دوستو جو رنگ زیادہ برائیٹ تھا اسے ڈم کر دیا گیا ہے سین کو ریالیسٹک دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن جو جنتا کا گصہ تھا اس پر تو کچھ کیا ہی نہیں گیا راون کب سے دوستو ایسے جانور جیسے اسوری سینہ لے کر آنے لگ گیا اور راون کا جو پشپک ویمان تھا وہ کب سے ایسے راکشیسی ہو گیا ایسے کئی سین تھے جو درشکوں کو نہیں آئے تھے پسند جن پہ نہیں کیا گیا ہے کام تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ آدھی پوروش کے ابھی بھی پیٹے گی یا جو پیڈ اس کے ریویوز آرے وہ اچھے ہیں اس کے قارن ہیٹ ہو جائے گی کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو